تخمینہ سازی کے سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ تخمینہ لگانے کے ضروری مراحل کون کون سے ہیں سب سے پہلے بیٹا اس میں آ جاتا ہے عمارت کا لے آؤٹ عمارت کے لے آؤٹ سے کیا مراد ہے؟ عمارت کے لے آؤٹ سے مراد عمارت کا نقشہ ہے کہ ایک کمرہ اس کی لمبائی چورائی کتنی ہے اس میں کتنے بلب، کتنی ٹیوب لائٹیں لگیں گے، کتنے پنکھیں لگیں گے یہ سارے تخمینے کے لیے ہمارے پاس بلڈنگ کا لے آؤٹ پلان ہونا بہت ضروری ہے جیسے سیول والے مستری جو ہیں وہ کنسٹرکشن، عمارت کی کنسٹرکشن کرنے کے لیے اس کا نقشہ بناتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم الیکٹیکل والے، الیکٹیکل انسٹالیشن کے لیے اسی بلڈنگ کا لے آؤٹ پلان بناتے ہیں جس میں ہم اس کی لمبائی چورائی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیز کدھر لگے گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جو انسٹالیشن کرنی ہے جیسے اگر کنڈیوٹ وائرنگ کرنی ہے تو کنڈیوٹ کی لمبائی اور جو وائرز یوز ہوں گی ان کی لمبائی کا ہمیں ٹھیک سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی کوائلیں لگیں گی تار کی پھر آ جاتی ہے وائرنگ کی قسم ہم نے بٹا وائرنگ کی مختلف اقسام پڑی ہیں کنڈیوٹ وائرنگ ہو گئی کنڈیوٹ میں پی وی سی کنڈیوٹ ہے دھاتی کنڈیوٹ ہے پھر کیسنگ کیپنگ وائرنگ ہے بیٹن وائرنگ ہے تو جیسے جیسے وائرنگ کی قسم بدل دی جاتی ہے اس میں سمال ہونے والا سامان بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے جب سامان تبدیل ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس پہ لگنے والی لاغت بھی تبدیل ہوگی تو وائرنگ کی قسم بھی تخمینہ لگانے کیلئے ضروری ہے کہ ہمیں بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا پہلے سے کہ کون سی وائرنگ استعمال کرنی ہے پھر آ جاتا ہے بیٹا سامان کی فیرست ایک دفعہ امارت کا لیاؤٹ پلان فائنل ہو گیا وائرنگ کی قسم ہم نے سیلیکٹ کر لی تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سامان کی فیرست ترتیب دیتے ہیں کہ اگر کنڈیوڈ وائرنگ کرنی ہے تو کنڈیوڈ کی کتنی لنکھیں لگیں گی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیبل کتنی لگے گی پنکھیں کتنے لگیں گے ٹیوب لائٹیں کتنی لگیں گی ساکر کتنے لگیں گے جب ایک دفعہ سامان کی فیرست بن جاتی ہے تو پھر اس پہ آنے والی لاغت کو نکالنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں مٹریل پہ جو لاغت ہوتی ہے وہ نکالتی ہیں فرض کرے کہ ایک پنکھا جو ہے وہ پانچ ہزار کا آتا ہے اور ہم نے لگانے ہیں پانچ پنکھیں تو ٹوٹل کتنی لاغت ہو گئی پچیس ہزار پھر اس مٹریل کو لگانے کیلئے جو ہم لیبر ہائر کریں گے جو الیکٹریشن ہائر کریں گے وہ کتنے پیسے لے گا اس سے ہم لیبر پہ لاغت نکال لیں گے پھر ٹرانسپورٹ کا آسٹ آتی ہے جیسے اب ہمارا کالیج جو ہے مہارہ والا یہ سٹی سے تقریباً آٹھ دس کلومیٹر ہے اب جب ادھر اب سامان نہیں ملتا بارے کا ہم نے میاں والی سٹی سے جب سامان مگوائیں گے تو وہ سامان کسی نہ کسی ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہم یہاں تک لے کے آئیں گے تو اس سامان پہ جو خرچہ آئے گا لانے کا وہ ٹرانسپورٹ کاست کلائے گی یعنی کہ ایک چیز ہمیں میاں والی سٹی میں مل رہی ہے ڈیڑھ سو روپے کی جب اس کی ٹرانسپورٹ کی کاست ہم نکالتے ہیں اور اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو اس چیز پہ دس روپے ایکسٹرا آتے ہیں تو اب اس کی قیمت کیا ہو گئی ڈیڑھ سو بھی بجائے ایک سو ساٹھ روپے آ ہو گئی اس کے علاوہ مختلف اخراجات ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے اس کو ایسے دیکھو کہ جیسے کسی نے مکان بنوایا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ جب بادل ویرہ ہوتے ہیں بارش ہوتی ہے تو مصری کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ آج سنی کرو یعنی کہ وہ کوئی نہ کوئی حلوہ یا سموسے ویرہ کھانے کیلئے کہتے ہیں جب بھی موسم اچھا ہو بادل ہوں تو اس طرح کے اخراجات ڈیفرنٹ قسم کے مختلف اخراجات جو جن کا اندازہ نہیں ہوتا ان کے لیے بھی پیسے مختص کیے جاتے ہیں پھر بیٹا جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سپروائزر ہوتے ہیں جو وقتاں فوقتاں آ کے کام کی کوالٹی اور کام کی رفتار کو چیک کرتے ہیں کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے تو وہ سپرویئن یا سپروائزر کو علیہ در سے پیسے دینے ہوتے ہیں جو کہ لیبر سے ہٹ کے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں سپرویئن چارجز میں پھر بیٹا کوئی بھی جو کام ہے جو کمپنی کوئی ٹھیکہ لیتی ہے یا کام کرتی ہے فیسے بلاللہ تو کوئی نہیں کام کرتا تو انہوں نے کمائی بھی کرنی ہے تو جو بھی کمپنی جیسے اب اس کالیج ہے یہ کالیج کی مثال دیتا ہوں کہ کالیج بن گیا کالیج کی الیکٹیکل وائرنگ کرنی ہے تو ہم جب ٹھیکہ دیں گے تو مختلف کمپنی آئیں گی وہ دیکھیں گی کہ اس پہ لاغت کتنی آتی ہے وہ اپنا اسٹی میٹ بنائیں گی اپنا تخمینہ لگائیں گی اگر ان کا تخمینہ بن رہا ہے دس لاکھ کا تو ہمیں وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو بارہ لاکھ میں یہ کام کر کے دیں گے اس میں کیا ہوگا کہ دس لاکھ ان کا لاغت ہوگی اور دو لاکھ وہ منافع لیں گے جس سے وہ اپنا خرچہ چلائیں گے گھر کا تو جائز منافع جو ہے وہ تخمینہ لگانے کہ مرائل میں جائز منافع کو بھی شامل کرنا ضروری ہوتا ہے